ابھی زندہ ہے تیری ماں ابھی زندہ ہے تیری ماں اپنی جنت بنا لونا ابھی زندہ ہے تیری ماں اپنی جنت بنا لونا بنا لو بنا آ لو بنا آ لو اپنی جنت بنا لونا علم و حنر خریدیلی شہرت خریدیلی ہر آفیت خریدیلی برکت خریدیلی علم و حنر خریدیلی شہرت خریدیلی ہر آفیت خریدیلی برکت خریدیلی ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا دیکھا جو خواب میں میں نے جنت خریدیلی ابھی زندہ ہے تیری ماں اپنی جنت بنا لونا ماں باپ کے نام پریشال و ثواب کا کام کرو صدقہ ہی جاریہ نیک اولاد چھوڑ کر جانا صدقہ ہی جاریہ ہے اور ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں آج تم جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے تمہارا بیٹا بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی کرے گا اگر تم نے اپنے باپ کو گالی دی ہے تو تیرا بیٹا جب تک تجھے گالی نہیں دے گا تیری موت نہیں ہو سکتی جیسا کرنی جو جیسا کرے گا پائے گا جب تک جب تک آپ نے اپنے باپ کے ساتھ بتمیزی کری ہے آپ کا بیٹا جب تک تمہارے ساتھ بتمیزی نہیں کرے گا تمہاری موت نہیں ہو سکتی ہے وہ مطلب بتمیزی تمہیں دیکھنا ہوگا تمہیں جھیلنا ہوگا تمہیں برداشت کرنا ہوگا اس لئے کہ تم نے اپنے باپ کے ساتھ بتمیزی کری ہے تم نے اپنے باپ کی نافرمانی کری ہے تیرا بیٹا بھی تیرا نافرمان ہوگا فرما بردار نہیں ہو سکتا ہے ایک بیٹا اپنے باپ کا کالر پکڑا ایسے کالر پکڑا اے بابو اے بابو بیٹا باپ کا کالر پکڑا گھسیٹ اندن سے انگن سے گھسیٹ کا دروازہ تک لیا دروازہ تک مجھتے پڑھے نا دروازے تک لیا تو باپ کہتا بیٹا رک یہی تک بیٹا رک گیا تو باپ نہیں کہا کہ بیٹا جانتے ہو ہم بھی اپنے باپ کو یہی تک گھسیٹ کر لائے تھے ہم بھی اپنے باپ کو یہی پر کالر پکڑ کے گھسیٹ کے لائے تھے اس کا بدلہ تم نے عدا کر دیا آج مجھے پتا چل گیا کہ حقیقت میں جو اپنے باپ کے ساتھ میں جیسا کرے گا جو اپنی ماں کے ساتھ میں جیسا کرے گا وہ جب تک بھوکتے کا نہیں اس کی موت نہیں ہو سکتی ہے اس لئے نوجوانوں آج اگر تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے انشاءاللہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کریں اس لئے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو نوجوانوں اپنے ماں باپ کا سیوا کرو ان کی دعائیں لو انشاءاللہ میرا اللہ تیرے بناہوں کو معاف فرما کر جنت کے اندر میں داخل فرما دے گا انشاءاللہ اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ میں ماں باپ کے لئے آخرت کے لئے صدقی جاریہ کرو گے ان کے نام پہ مسجد بناو گے مدرسہ بناو گے انشاءاللہ تیرا بیٹا بھی تیرے نام سے مدرسہ بنائے گا تیرا بیٹا بھی تیرے نام سے مسجد بنائے گا اس لئے کہ یہ عدلہ کا بدلہ ہے انشاءاللہ زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں یا خدا مدینے میں کون کون مدینہ آ جائیں گا ہاتھ اٹھاؤ زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں زندگی میری گزرے زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں یا خدا مدینے میں زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں یا خدا مدینے میں موت بھی میری لکھے دے موت بھی میری لکھے دے یا خدا مدینے میں موت بھی میری لکھے دے یا خدا مدینے میں آمین بولتا الحمدللہ حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں یہ کہا مدینے میں یہ کہا مدینے میں جو کہیں نہیں پایا جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں اچھا لگا تو سبحان اللہ کون بولے گا ہم بولیں گے بڑی تیزی کے ساتھ وقت کو دیکھتے ہوئے وقت کی قلت ہے رات کافی ہو چکی ہے اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول عطا فرما لے ایک بادشاہ ہے بادشاہ نے کہا کہ جو میرے سوالوں کا جواب دے گا ہم اس کو انعام دے گا جو میرے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے گا اس کا اچھا آگے میں جتنے بچے بیٹھے ہیں یہ سب ہوشیار بچے ہیں بڑا دھیمان بچہ سب ہے اور قربان جائیے بادشاہ نے کہا کہ جو میرے سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا اس کو انعام دیں گے جو میرے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا یہ مجمع بیٹھا ہے پبلک بیٹھی ہے عوام بیٹھے ہیں اور قربان جاؤ بادشاہ نے کہا کہ بھائی میرے سوالوں کا جواب کون دے گا کھڑے ہو جاؤ کون دے گا کھڑے ہو جاؤ کون دے گا کھڑے ہو جاؤ لیکن کوئی کھڑا نہیں ہو رہا لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ چھٹکوپڑی بادشاہ ہے الٹا پلٹا سوال کرے گا جواب صحیح نہیں ہوگا گردن کٹوا دے گا زندگی بچ جائے گی دلی کھٹکے کھا لے گا ایک نوجوان بڑا بدھیمان تھا وہ نوجوان کھڑا ہو والا میں دوں گا جواب تو بادشاہ نے کہا کہ سوچ لو والا سوچ لیا آپ جو سوال کیجئے میں جواب دینے کے لئے تیار ہوں تو بادشاہ نے کہا کہ میرا پہلا سوال پر تھم سوال پہلا سوال یہ ہے کہ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے والا بتائی کوئی سوال ہے ارے سوال یہ ہوتا کہ میرے سر میں بال کیوں نہیں ہم ٹکلا کا ہے ہاتھ حلیم کہیں بال ہوتا ہے یہ نوجوان بڑا چالاگ تھا بڑا ہوشیار تھا انہوں نے کہا کہ حضور دراصل بات یہی ہے کہ آپ بہت دیالو ہیں بہت سخی ہیں فیاض دل آدمی ہیں دان کرنے والے آدمی ہیں آپ دان پون صدقہ خیرا زکاة اللہ کے راستے میں بہت لٹاتے ہیں اس لئے دیتے دیتے سب بال گھز گیا ہے بادشاہ تارید سنا بڑا خوش ہوا بہت اچھا جواب انام دو اس کو انام انام دیا بادشاہ بولا کہ ٹھیک ہے میرا دوسرا سوال ہے میرا دیتے دیتے گھز گیا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہاری ہتہلی مبال کیوں نہیں بولا باپ آپ تو پھنچ گئے بس صحیح ہے نہیں بھائی مانگے میری ہتہلی میں نے دان پون صدقہ خیرات کرتے کرتے سب ختم ہو گیا تمہاری ہتہلی مبال کیوں نہیں تو نوجوان بولا کہ حضور دراصل بات یہی ہے کہ آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ ہمی کو دیتے ہیں اس لئے آپ کا دیتے دیتے گھز گیا میرا لیتے لیتے گھز گیا بولا بہت اچھا انام دو انام دو اس کو انام دیا بادشاہ نے کہا کہ میرا تیسرا سوال ہے تیسرا سوال یہ ہے ٹھیک ہے میرا دیتے دیتے گھز گیا تمہارا لیتے لیتے گھز گیا یہ ہزاروں لوگ جو بیٹھے ہیں ان کی ہتھلی مبال کیوں نہیں یہ نوجوان بولا کہ حضور دراصل بات یہی ہے کہ آپ کا دیتے دیتے گھز گیا میرا لیتے لیتے گھز گیا ان لوگوں کا افسوس سے ہاتھ ملتے ملتے گھز گیا اب چوتھے نمبر پر کیا سوال تھا وہ لاشٹ میں بتانے کی کوشش میں کروں گا نوجوانوں جلسے میں آئے ہو جلسے سے کچھ لے کر جانا حضرت تقریر کر رہے تھے ایک نوجوان کا نام تھا اسلام کی نام چھلو بولن دو اسلام نام ہو چینا نام ہوئے نا اسلام وہ نوجوان ابھی آیا ہی تھا حضرت تقریر کر رہے تھے ایک جملہ آ گیا کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے ہے وہ سن لیا بولے وہ ملشا ہم کو پہچان رہے ہیں حضرت ہم کو جان دے ہیں شیخ ہم کو پہچان لیے وہ نوجوان پیچھے نہیں بیٹھا آ کے بیج میں بیٹھا پھر کچھ دیر کے بعد حضرت نے جملہ استعمال کیا کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے ہیں وہ بیج سے اٹھ کے آگے آ کے بیٹھے ہیں لاشٹ میں حضرت بولے کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے ہیں وہ کھڑا ہو گیا بولا کہاں بیٹھیں گا آپ کا موں میں بیٹھیں گے ہم آہ